اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان یاسر شامی آپ کی خطرت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان پوری دنیا سے جن لوگوں نے ڈیلی پاکستان کے پیس پر ہمیں جوائن کیا ہے انہیں خوش آمدید کہیں گے میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے اس وقت موجود ہوں میں لاہور کے ایک شوروم پر جہاں پر آپ بے شمار گاریاں دیکھ سکتے ہیں یہ صرف لاہور کا ایک شوروم ہے جہاں پر تقریباً پندرہ سے بیس کروڑ مالیت کے یہاں پر بڑی چھوٹی ہزار سیسی بارہ سو سیسی پندرہ سو سیسی دو ہزار سیسی دھائی ہزار سیسی تین ہزار سیسی اور اس سے پلس تمام گاریاں یہاں پر موجود ہیں اگر میں یہ کہوں کہ یہ سرمایہ کاری جو ہے تقریباً پندرہ سے بیس کروڑ کی صرف ایک جگہ پر ہے تو اس سرمایہ کار کو تحفظ دینا بھی حکومت پاکستان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آج کون سی گاری کتنی مہنگی ہوئی ہے عمران خان کی گورنمنٹ سے پہلے کون سی گاری کتنے لاکی تھی اور صرف یہ آٹھ سے نو ماہ کی تبدیلی کے بعد گورنمنٹ کی تبدیلی کے بعد وہ گاری میں خاطرخواہ کتنا اضافہ ہوا ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوں گے شیخ عرفان صاحب جو کہ آنر ہیں اس شو روم کے اور یہ لاہور کا ایک نہایت خوبصورت شو روم بھی ہے اور اس کو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس پر لائیبیلٹی پر بھی اس پر شک نہیں کیا جا سکتے ہیں آپ مجھے بتائیے گا یہ ولی شیخ صاحب گاری کون سی ہے یہ ہونڈا این سلیش ہے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے آنے سے پہلے اس کی قیمت کتنی تھی سر یہ دس لاکھ رپے کی گاڑی تھی اور ابھی یہ تیرہ ساڑھے تیرہ لاکھ رپے کی گاڑی ہے ساڑھے تین سے ساڑھے تین لاکھ رپے کا ڈیفرنس آیا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے بنیادی ڈالر کی وجہ سے مین جو چیز ہے تو ڈالر کو کس نے کنٹرول میں کرنا ہے حکومت نے اور منڈے کرنا ہے جی بالکل تو آپ نے ووڈ کیسے دیا تھا عمران خان کو دیا خان صاحب کو دیا تھا یہ در آئے اب یہ بتائیں یہ والے گاڑی کون سے ہے یہ والے یہ بھی دس لاکھ رپے کی گاڑی تھی آج سے کتنے مہینے پہلے آج سے آج نو دس مہینے پہلے کی بات کرنا اب یہ گاڑی کتنے کی ہے اب یہ چودہ لاکھ رپے کی گاڑی ہے چار لاکھ رپے ڈیفرنس آیا تو یہ کتنی دیر سے اب یہ کھڑی ہے یہ تقریباً چھ ماہ ہو گیا ہے کھڑی ہوئی ہے یہ والے گاڑی کون سے ہے یہ جی ہونٹا یہ کاؤسٹ ہے اس کی قیمت کتنی تھی یہ اس کی بھی دس سے گیارہ لاکھ رپے تھی اب یہ پندرہ لاکھ رپے پہ چلی گیا ہے یعنی کہ اس پہ بھی چار سے پانس لاکھ رپے کا فرق جو ہے وہ آیا ہے اگر میں مزید آپ کو یہاں پر گاڑیاں دکھاؤں تو یہ نسان کی چھوٹی گاڑیاں کھڑی ہیں کچھ پاکستانی گاڑیوں کے بارے میں بات کریں گے ایکوا یہ ہوت فیورٹ گاڑی ہے پاکستان کی اور پاکستان میں بہت چلتی ہے جاپانی گاڑی ہے اس کی قیمت کیا تھی سر یہ ستارہ لاکھ رپے کی گاڑی تھی اور بہت زیادہ سیل تھی اس گاڑی کی نا اب یہ پچیس لاکھ رپے کی گاڑی ہو گیا اور اس کا باہر نہیں ہے یعنی کہ سترہ لاکھ کی ایکوا گاڑی تھی یہ ہیبریٹ گاڑی ہے اور اب اس کی قیمت پچیس لاکھ رپے آپ بتا رہے ہیں تو آٹھ لاکھ رپے اس کی قیمت میں اضافہ کیوں ہے کوئی سونے کی ٹائر لگا دی ہیں اس میں ایسے یہ ہے جی اب اس کو سونے کے ٹائر لگے ہیں اس کو سونے کے ٹائر لگے ہیں یہ ادھر آئیں جی آپ کو کچھ پاکستانی گاڑیاں بھی دکھاتے ہیں یہ ریبون ہے ہونڈا ریبون اور ہونڈا سیوک بھی جسے کہا جاتا ہے اس کی قیمت کتنی تھی سر یہ گیارہ سے بارہ لاکھ رپے کی گاڑی تھی اب یہ اٹھارہ لاکھ رپے کی گاڑی ہے گیارہ لاکھ کی گاڑی اٹھارہ لاکھ کی گاڑی ہو چکی ہے اس کے علاوہ مجھے شیخ صاحب یہ بھی بتائیں جو ہونڈا سیٹی ہمارے پاکستان میں بھی جو بننے جا رہی ہیں تو ہونڈا سیٹی کی ویلیو کتنی تھی پہلے اٹھارہ لاکھ رپے کی گاڑی تھی اب پچیس لاکھ رپے کی گاڑی ہے انوائس پرائز بتا رہے ہیں اچھا جو ایک نئی ہونڈا کی جو سیوک ریبون ٹائپ آئی ہے تو اس کی قیمت پہلے کتنی تھی اب کتنی ہے چھبیس لاکھ پچیتر ہزار رپے کی گاڑی آئی تھی ابھی وہ اٹھتیس لاکھ پچاس ہزار رپے کی گاڑی ہے بھائی یہ تو مرسیڈیز اور اکورڈ انسان اس سے بیتر لے لے ابھی بلکل سیل زیرو ہوئی ہوئی ہے آپ کا رینٹ ہی کتنا ہے اس پورے شو روم کا پارہ لاکھ رپے کرایا ہے سات سے آٹھ ملازم ہے تین سے ساڑھے تین لاکھ رپے وہ لیدہ خرچہ ہے اور انتظار کریں کہ یہ خرچے کہاں سے بھو رہے ہوں گے جو اکدام کو واپس لینا پڑا گورنمنٹ پاکستان کو وہ اکدام تھا گیا آپ کو میں بتاتا چلوں یہ دیکھیں یہ فور سیٹر گاڑی ہے یعنی کہ دو سیٹے آنگے دو سیٹے پیچھے کاغذوں میں یہ گاڑی فور سیٹر ہی ہوتی ہے چاہے وہ تیرہ سو سیسی ہو چاہے وہ پچی سو سیسی ہو یا وہ چھوٹی گاڑی ہو لیکن اس پر کیونکہ بیٹھتے پانچ لوگ ہیں تو فور سیٹر کا مطلب یہ ہے کہ اس پر دس ہزار روپے کا ٹیکس لگایا گیا ان تمام لوگوں کے لیے جو فائلر ہیں یعنی ایک سیٹ پر پچیس سو روپے ٹیکس لگایا گیا چار سیٹوں کا مطلب ہے دس ہزار روپے اور یہ صرف فائلر کے لیے جبکہ نون فائلر کے لیے یہ دوگنا ہے دس ہزار کی وجہ اس کو بیس ہزار روپے اسالانہ جس طرح وہ ٹوکل لگوانے جاتا ہے ایک سائز کے آفیس میں اس کو بیس ہزار روپے سالانہ ادا کرنا پڑنا تھا لیکن تاجنوں اور ڈیلرز کے احتجاج کی وجہ سے اس تمام معاملے کو حکومت پاکستان نے واپس لے لیا ہے نوٹفیکشن جاری کر دیا گیا ہے اب آپ سکھ کا سانس جو ہے وہ لے سکتے ہیں یہ صرف میں آپ کو آٹھ سو سی سی سے ہزار سی سی کی گاریوں سے متعلق بتا رہا تھا لیکن وہ تمام گاریاں جو تین ہزار سی سی سے اوپر ہیں دو ہزار سی سی سے اوپر ہیں تیرہ سو سی سی سے اوپر ہیں ان پر یہ بل ترتیب جو ٹیکس ہے وہ لاکھوں روپے میں ہیں یعنی کہ اگر ایک پرادو گاری ہے وہ سیون سیٹر ہے یا فرچونر یا لینڈ گروزر ہے تو اس پر سالانہ ٹیکس کتنا ہوتا ایک لاکھ پچیس ہزار روپے پر سیٹ تو اگر سات سیٹیں ہیں تو سات سیٹیں ہیں تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ روپے بننا تھا یعنی کہ اگر جس بندے نے دس لاکھ روپے ٹوکن سمیت ایک گاری رکھنے اور دس لاکھ سالانہ میں یہ لینڈ گروزر ہے پرادو کی بات کروں اس کو ادا کرنا پڑے گا لیکن چھوٹی گاریوں ملک کو ساتھ ہزار ادا کرنا پڑنا تھا بڑی گاریوں کو بھی اتنے ہی ادا کرنا پڑا تھا لیکن وہ لائٹر واپس لے لیا گیا اچھا انپورٹ پولیسی کے حوالے سے آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے جس طرح سے بتایا کہ آپ نے خان صاحب کو ووٹ دیا تھا تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہون ارام ہے جی بلکل ہرام ہے ہرام نہیں ہرام ہے ہرام ہے جی بلکل ہرام ہے تو کیسا فیل کر رہے ہیں فیل اس طرح ہو رہا ہے کہ بس صبح آتے ہیں بیٹھ کے شوروم سے پھر ایسی گھر واپس چلے جاتے ہیں کسٹمر سارا دن دیکھتے آئیں گے گاڑی لیں گے لیکن یہ پندرہ سے بیس کروڑ روپے کا سرمایہ کار جو مارکٹ میں موجود ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سرمایہ داروں کو ہم نے تحفظ دینا ہے اگر یہ گاڑیاں یہاں پر کھڑی ہیں اور یہ شوروم پر گاڑیاں کھڑی کر کے اپنے گھروں میں جاتے ہیں اور ویری نیکس دے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ان کی گاڑیاں جل کر خاکستر ہو جائیں تو گورنمنٹ و پاکستان ایک روپیہ بھی ان کو نہیں دے گی تو سرمایہ کاروں کا تحفظ تو کم از کم کس انشورڈ کروائیں کوئی یقینی بنائیں اسے پہلے سروے کرتے ہیں تو جس طریقے سے شیخ صاحب نے ہمیں بتایا کہ کون سی گاری کتنی مہنگی ہوئی ہے وہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے ہیں لیکن ایک اقدام حکومت پاکستان نے اچھا کیا ہے اچھا تو نہیں کیا بلکہ میں کہوں گا ایک چیز خودی آپ نے اس کا ایک تجویز دی کہ چار سیٹوں پر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا اور خودی پریشر پر عوام کے پریشر پر ڈیلرز کے پریشر پر آپ نے وہ تمام کی تمام جو چیزیں ان کو واپس لے لیا لیکن کہیں نہ کہیں شیخ صاحب ڈیلرز کی جو آپس میں ایک منپلیشن ہے یا ان کی جو ایک منوپلی بنی ہے اس کو بھی ختم کرنا بہت ضروری ہے میرا خیال ہے بلکل بہت ضروری ہے جی اس کو ختم کرنا چاہیے یہ ختم ہوگی تو کہیں نہ کہیں شہریوں کو براہ راز جو ہے وہ فائدہ نصیب ہوگا اپنے بیزبان یاسر شامی کو اجازت دیجئے دیکھتے رہے ہیں ڈیلی پاکستان اللہ حافظ